موسیقی یار یہ تو واقعی پرشان کن صورت ہے بسے اس وقت ہنیمون پر جانا تمہارا بہترین فیصلہ ہے میں تو کہتا ہوں کچھ مہینے وہیں گزاروں تاکہ یہاں مونیزے کو بھی سملنے کا موقع ملنے نہیں یار امی کو تو ڈھر ہے کہ وہ خود کچھ کرنا بیٹھے مجھے کہیں سے وہ لڑکی اتنی بے وکف نہیں لگتی تمہاری شادی جیسے بڑے دھماکے پر بھی اسو کچھ نہیں ہوا وہ صرف آنٹی کو ایموشنلی بلیک میل کر رہی ہے دیٹ سے ہاں تم ٹھیک کیا رہا باتا ہے عجیب سے حرکتیں کرتی ہے یار جب دل چاہتے ہیں مو اٹھا کے گھر چلی آتی ہے فرانک ہونے کی کوشش کرتی ہے مانا کہ ہم اچھے دوست ہیں یار لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس کا انداز بہت عجیب سے ہے اب ظاہر ہے تم کمارے تو رہے نہیں بھابی کا بھی در ہوتا ہوگا نا آہا یار اور نایا سے بتم ایزی کرنا امی کی وجہ سے چھپ رہے جیسے تاوماس ایک بات میری سمجھ میں نہیں آنٹی منیزہ کا ساتھ کیوں دے رہی ہے وہ تو دل سے تمہاری شادی کے لئے راضی ہوئی تھی یار پتہ نہیں یار لیکن ایک بات ضرور ہے مجھے لگتا ہمیں ٹھیک کہہ رہی ہیں وہ باقی میں اپنے ساتھ کچھ کر نہ بیٹھے بہت رویش یار آج کل جہاں لڑکا لڑکی میں کوئی بات نہیں بنی بس میں خودکشی کر لوں گا یا خودکشی کر لوں گا بسے کافی کارامت طریقہ بھی ہے کسی کو بھی آپ حتیرہ ڈالنے پر مجبور کر سکتے ہیں تو اس کی فکر مت کرو تو ہنیون پہ جاؤ انجوائے گرا یا مارکان میڈم وہ تو باہر گئی اور آنیا میڈم وہ اپنے کمرے میں ٹھیک ہے تم جا واپی آپ سفزل انڈز آ رہی ہیں کتنا مزہ آئے گا نا ویسے اب ہواو میں نے اڑھنے لگ جانا مجھے مس کریں گی نا ماں سے ہی کہتی ہے تمہارے پاس مینہ بس اتنا سا دماغ ہے اپنوں کو بھی کوئی بھولتا ہے اچھا جی جب ہات سے زیادہ کوئی پیار کرنے والا موجود ہونا تو پھر آپ کو کوئی فکر بھی کرنی رہتی ہیں اچھا بس ہی بتائیں میلی کیا لہنگیا مجھے چاہیے نا وہ بہت ایکسپنسیو ہے کیوں بھائی ایسا کیا ہے تو وہ ایسا ہے کہ مجھے چاہیے وہ ہے خانہ بندے کی خوشتہ ملی کچھ بھی نا کہیں بھی ارے آپ بھی آپ بس خوش رہے ہیں میرے لیے یہی بہترین توفہ یہ بھی کوئی توفہ ہے بھئی اپنی بہن سے فرمائش کرو لمبی لسپ دو کیونکہ اس کے پاس ایک جادوی چراہ ہے اس چراہ کے درو یہ تمہاری ساری فرمائشیں پوری کر سکتی ہے پھر تو میں چاہوں گی کہ اس جادوی چراہ کی مدد سے یہ اپنے سارے خاصدوں کا خاتمہ کر لیں کیوں آپی میں تمیز نہیں ہے مڑوں سے بات کرنے کی آنٹی میں نے کہا کہ دیا ایسا میں تو آنٹی 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 آم آم ساری وہ بس ایسی ہی تھوڑا زیادہ بول جاتی ہے نا کوئی غلط مطلب نہیں تھا باتتمیز ہے یہ باتتمیز باتتمیز مڑی کیا کیا دیا ان کے ساتھ پس پسنا ہے آپی کیا ضروری تھی آگے سے جواب دینے کی اچھا وہ ہے تھوڑی ایسی اوسے والی تم بھی تو اپنا موں بند رکھا کر رہے ہیں ہر چکہ شروع ہوجاتی ہو چلا جا ماں انتظار کری ہوں گی لو میں نے بھی ایسا کیا برا کہ دیا تھا اچھا میں ساری کر رہا ہوں گی چھوڑ نا موڑنی آف کرو ماں سے کوئی بات نہ کہنا اوکی جن میں چکتی اپنا خیال رکھیں تم بیٹس یہ گھر نہیں مسافر خانہ بن چکا ہے جس کا جی کرتا ہے موڑھا کے چلاتا ہے پتہ نہیں کتنے اندنوں تک یہ پرداش کرنا پڑے گا مجھے تیشی اے زونہ اسلام علیکم بھائی یا حالیکن صاحب تمکا بھائی میں تو کافی دیل کے آئی ہوں لگتا ہے آپ لیٹ ہو گئی نہیں اگر میں لیٹ ہو جاتا تو میں تم سے نامل پر اس پر یہ مطلب ہے کہ میں بلکل ٹھیک ٹائم پر آؤ آپ چائے وانگرہ پیتیں ارے نئے نئے بھائی امی اور بابا پریشان ہو جائے گا ان کے ویسی ہی کال آ چکی ہے تو تم انہیں بتا کے نہیں آئی تھی نہیں اگر انہیں بتاتی تو وہ ہرگز نہیں آنے دیتی کیوں وہ لازٹ ٹائم امی اور بابا آئے تھے نا آپ کے یہاں تو آپ کی امی کو زونی تم اب بھی تک یہی ہو گئی نہیں ہو نہیں میں جا رہی تھی بھائی نے روک لیا بس میں جائے رہی اچھا چلو ماں پریشان ہو رہی گی اب تم جاؤ آہ نہیں میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں ارے ماں آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں میں چلی جائے گی نہیں مجھے اس سے کچھ بات نہیں کرنی آؤ آجا جیو ماں پتہ نہیں مائک کو زونی سے کیا بات کرنی ہے زونی کو تو اکل نہیں ہے کہ آنٹی جی کے خلاف کچھ بول ہی نا دے روٹا سیدھا مام مام مائک گھر آکے واپس کان چلا گیا ہے اپنی چہیتی بیوی کی بہن کو اس کے گھر ڈراب کرنے کے آئے اوہ زونی آئی تھی اوہ زونی آئی تھی تم تو اس کا ایسے پیار سے نام لے رہی ہو جو میں سالوں سے اسے جانتی ہو پتہ نہیں کیوں میرا بیٹا ایسے دو کوڑی کے لوگوں کے نخرے اٹھا رہا ہے اس انایہ نے ہی اسے گھر چھوڑنے کے لئے کہا ہوگا افکوس اوہ پلیز مام ہمیشہ آپ کو انایہ کیوں الگ لگتی ہے آپ کو پتہ ہے لوگوں کا خیال بہت رکھتا ہے وہ یہ آپ کو پتہ ہے اور گیا ہے ڈراب کر کیا جائے گا وہ گیا ہی کیوں مجھے اس بات کی فکر ہے انایہ سے شادی کی بات اور ہے لیکن ان لوگوں کو سر پہ بٹھانا یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے اس انایہ سے تو میں پوچھ کے رہوں گا اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے کیا!? زونی میری بات گourd سے باہت کرنا مائر سے ان کی امی کے بارے میں کوئی بات بید کرنا اور نہ ہی یہ بتانا کہ اس دن اس دن ماں اور بابا کے ساتھ انہوں نے جو تلخ روئیہ اکتیار کیا پلیز زونی میں نہیں چاہتی کہ مائر اور آنٹی کے بیچ میں کوئی کسی قسم کی مس انڈرسٹانڈ نہیں ہوں مائر کے ساتھ ساتھ میں ان کے اس روئیہ کو بھی قبول کر چکی ہیں وہ بری نہیں ہے نہ ان کا کوئی ایس اچ کسور ہے بس شاید جس طرح سے ہماری شادی ہوئی ہے وہ مجھے قبول نہیں کر پاری لیکن کر لیں گے تم پلیز ذکر مت کرنا پریشان ہو جائیں گے مائر بھی ٹھیک ہے خدا حافظ مائر بھائی وہ گھر سے کال ہو بس دس مندہ میرے پر پاری لیکن جی کیا بات ہے جب سے کال آئی ہے تم پریشان لگ رہی ہوئی ہے مجھے تو ایسے لگ رہا کہ جیسے تم کچھ چھپا رہی ہو مجھ سے نہیں مائر بھائی میں پریشان نہیں ہوں اور آپ سے کیا چھپاؤں گی بھائی دیکھو مجھے پتا ہے گھر پہ بھی تم کچھ کہنا جا رہی ہے کیا بات مائر بھائی مائر بھائی مائر بھائی مجھے لگتا ہے کہ آنٹی آپ کے اور انایا آپی کے رشتے سے زیادہ خوش نہیں ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے آپ کے اور ہمارے بیچ کا یہ ڈیفرنٹ سٹیٹس موسیقی 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 آپ بھی نا نور کی ہلپ کیلئے گئے تھے اور الٹا میلنے ہی ڈریس لے کر آگئے کیا کروں تم سارا وقت میرے خیالوں پر جو چھائی رہتی ہم تینکیو آپ ہمیشہ میلنے کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں موسیقی گوڑ مارنگ امی گوڑ مارنگ جانی آو آو بیٹھو بھئی تم نے اور منیزے نے جو پروجیکٹ ساتھ شروع کیا تھا اب تمہارے آفس نہ جانے کی وجہ سے اس کو کافی دقت ہو رہی ہے تو میں نے اسے کہا ہے کہ تمہارے ٹور جانے سے پہلے وہ گھر آ جائے تاکہ بیٹھ کے ڈسکس کر لو اور سوٹ آؤٹ کر لو ٹھیک ہے مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کو کہو کریم بابا نے جو نئی جوب سٹارٹ کی تھی وہ انہوں نے چھوڑ دی ہے کیا مطلب صاف صاف کہو کیا کہنا چاہتے ہو ابھی میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کسی کو حق نہیں ہے کہ ان کی ذاتی زندگی میں ہم دخل دیں مائنسی یہ کریم نے تو اسے کہا ہے نہیں کریم بابا نے مجھ سے کچھ نہیں کہا یہ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرنا دیکھیں منیزیہ کی وجہ سے انہایا اور اس کی فیملی سے آپ فضول میں کیوں ناراض ہوئے لب اس میں اس کی خاص طور پر فیملی کا تو کوئی قصور نہیں بیٹا میں تمہارے جذبات سمجھتی لیکن میں اور تم سوسائیٹی کی سوچ کو نہیں بدل سکتے میرے پیٹ پیچھے گوزپ ہوتی ہے کہ میرے اتنے ہینسوم بیٹے نے کیسے ایک ٹرائیور کی لڑکی سے شادی کر لی پیٹا میں نہیں چاہتی ہوں کہ لوگ تمہارے اور انہایا کے لیے اُلٹی سی دی باتیں کریں میں یہ موقع انہیں نہیں دینا چاہتی آج کے بعد نہ میں کریم کے بارے میں بات کروں گی نہ ہی مجھسل ہوں گی مجھے آفیس جانا ہے تیار ہونا ہے مجھے آفتہ مجھے آفتہ آپ نے میری سیட پر بیٹھے سلام علیکم مونیب احمد ہوں میں اور آفیس میں نے جوائن کیا ہاتھ سے Are you sure کہ آپ کو ایسی کیون میں سیٹ پر بیٹھنے کا گھلا گیا جی Excuse me موسیقی موسیقی Yes, come in میم نہ تو میں نے کوئی ریزگنیشن لیٹر دیا ہے نہ ہی مجھے کوئی ترمینیشن لیٹر ریسیب ہوئے پھر آپ نے مجھے کمپنی سے کیسے نکال دیا مسٹر آمیر کمپنی کے رولز آپ جانتے ہیں رولز کے اوپر کمپنی کبھی کمپرومائز نہیں کرتی آپ نے بغیر لیوی کئی مرتبہ آفیس آف کیا اس پر کوئی شرمندگی نہیں کوئی سولیڈ ریزن نہیں دیا Am I right کمپنی کی بوس میں ہوں I decide کس کو کہاں رکھنا ہے اور کہاں نہیں سمجھ گیا کیا سمجھ گیا یہی کہ آپ مجھے اس کمپنی سے نہیں اپنی بیٹی کی زندگی سے بھی نکالنا چاہتی پسند تو میں آپ کو پیسے سے دھو کر دو آپ کے نزدیک آپ کی بیٹی کی لائف کی ویلیو اتنی ہے کہ آپ نے اس کی قیمت لگا دی لیکن ہمارا پیار اتنا سستہ نی ہے کہ آپ اسے خرید سکے مدی لگا دنی میکنی technologies Amin میں نے ایک سرپرائز کے لئے ایک شوکی نیوز میرے پاس بھی ہے مجھے 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 سویرا مجھے 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 here are your keys to your new housing car go and take it promotion what the matter here is you are such a hard working loyal man company has promoted you enjoy congratulations موسیقی 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 جیسے کہ تم نے بدلا میں تم سے کوئی گلہ نہیں کر رہی مائر مگر جس انسان کی پوری زندگی ایک انسان کے گرد گھنوٹی ہو اور وہ اس سے چھن جائے تو پھر اس کو دنیا میں کچھ نظر نہیں آتی اچھا یہ دیکھو یہ میں نے ڈاؤنلوڈ کر دیا ہے اس کو ایک دفعہ آرام سے بیٹھ کے پڑھ لینا کھر پر تمہیں سمجھ آجو زونی تمہیں ان ساری باتوں میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی سٹیڈیز پہ دھیان دیا کرو آپ ہی آپ مائر بھائی سے یہ حقیقت چھپا کر اچھا نہیں کر دی یہ بات ان کے علم میں ضرور ہونی چاہیے کہ ان کی امی کا رویہ آپ کے ساتھ نفرت آمیز ہے زونی بچے ہی آپ اپنی رائے دے رہی ہیں نا وہ ماں ہے مائر کی ان کی زندگی میں بہت اہم ہے میں سب کچھ بتا کہ مائر کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی کیا ہو گئے آپ کو کون سی دنیا میں جی رہی ہیں آپ دوسروں کی بھلائی کے لیے اپنے آپ کے ساتھ زادی کرنا اچھا نہیں ہوتا اور آپ جیسی سیدھی سادھی بہو کا انجام نا اخبار کی سرخی بنتا ہے اور کچھ نہیں میں انجام سے زیادہ اس گھر کے سکون کی پرواہ کرتی ہوں زونی اپنے ساتھ میں کوئی زیادتی نہیں کر رہی ہیں اقتلافات سے گھر ٹوکتے ہیں میں تو بس ایک چھوٹی سی کوشش کر رہی ہوں اپنے گھر بچانے کے لیے ماں اور بابا نے بھی تو یہی سکھایا کہ ایسی باتیں ہمیں درگزر کر دینی چاہیے تو چھوڑو آپ ہی میرے سامنے تو آپ امی اور بابا کی بات نہ ہی کریں تو ہی اچھا ہے کیونکہ یہ دنیا نا ان کی سوچ سے بہت مختلف ہے پتہ نہیں یہاں نا جیسے کچھ ایسا کرنے والا ہی سکون میں رہ بات ہے بس زونی بس ہاں اب مجھے سامنے نے بحث نہیں کرنی پڑھائی کیا کرو ان چیزوں میں مت پڑھا کرو میں چھوٹی ہوں نا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری ہر بار غیر عہم سمجھی جائے اب میں نے جو آپ سے کہہ دیا نا اس کے بارے میں آپ ایک بار ضرور سوچئے گا پلیز جی دادی میں میں سوچ لوں گی ٹھیک ہے چلو ہمیں فون رکھیں ہوں بابا کا خیال رکھنا خدا حافظ سمجھاؤ ان کو بہت میری ایک بات بھی نہیں سمجھتی ہیں یا اللہ تو ان پر رحم کر باہت تو یہ ہے تمہارا نیا آفیس آج سے تم اس سیٹ پر بیٹھ ہو گئے اور میں سوچی تھی کہ میں تمہاری لیے پارٹی آرینج کروں جس میں تمہارے اور میرے فرنس دونوں آئیں نا رہیل جون اگری مینج ہے واق لہ� لكن اس میں شون حساب ش데لف abling بعد professionals مجھے ان اس م northern جو اس میری کوئی سیل فرشبata hé اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں نے تمہیں اپنی کامیابی کی سیڑھی بنایا آمیر مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے لیکن مجھے ہے آمیر تمہیں مجھ سے محبت ہے نا تو تم میرے بارے میں سوچو لوگوں کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہو لوگ ترقی حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر لیتے تمہیں تو بین مانگے سب کچھ مل رہا ہے دیکھا آگے ہی نہ ہوئی بات آمیر تم بات بڑھا رہے میں بات کو بڑھا نہیں رہا میں صرف تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا سمجھ تو تم نہیں رہے ہو اتنی بڑی opportunity قسمت والوں کو ملتی ہے سوئے تم یہ کھو کر بہت regret کرو گے اگر تمہیں یہی لیکشری سائیں تھیں تو مجھ سے محبت ہی کیوں کی تمہیں کیونکہ مجھے تم سمجھدار لگے تھے خناج جس طرح تم نے مجھ سے باتیں کی ہیں میں تنک تمہیں بے وکوف آدمی نکلے ہو میں بے وکوف نہیں ہوں میں جانتا ہوں کہ تمہاری موم نے میرے ٹیلنٹ کی کیمت دو قوڑی کی لگائی اور یہ جو پرموشن ہے یہ مجھے صرف تمہاری ورہ سے ملے اور کسی ورہ سے نہیں آمیر مجھے تمہارا ریاتیریو ٹھیک نہیں لگ رہا ہے درامے بند کرو اچھا میں کوئی درامے نہیں کر رہا ہاڑ میں گئی تمہاری سیلف ریسپیکٹ جس شاڑ اپ سبیرا مجھے لگتا ہے اگر یہ والا فیز ہم جان تک کمپلیٹ کر لیں تو یہ ہمارے پروڈجک کے لئے بہت اچھا ہوگا ہاں لیکن اس کے لئے سایدھ ہمیں پھر اوور ٹائم لگانا پڑے گا ڈبل شفٹس وغیرہ وہ فیزیبل نہیں ہے می بی دیکھو جو میں نے تمہوں کو درافٹ پیجے اگر تم اس کے حساب سے چلو گے تو کوئی ایک پروپن نہیں ہوگی تمہوں میں نہیں چاہتا میری غیر حاضری میں تمہوں کو کوئی پروپن مائے بس اس پلان کے حساب سے چلتے رہو تو you'll meet the deadlines no worry thank you so much مائے تم ساتھ ہوتے ہونا تو سب پروپنوں صحیح ہو جاتے ہیں ہم دوست بھی تو ہے نا بہتر بزنس بارٹنر ستھوڑی منیزب پانی I'm so sorry مجھے پکڑا دو it's okay tissue نہیں ٹھیک ہوں میں تمہارا باشنو رس کر سکتے ہاں کیوں نہیں میں ساتھ چلتی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم سے پہلے مائے کا وارڈروب میں ہی دیکھتی تھی اور ویسے بھی اس گھر سے بہت پرانا رشتہ ہے میرا یہاں کی کوئی جگہ انجان نہیں ہے منسل موسیقی 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 میں تھا میں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بھئی مجھ میں ایسا کیا ہے کہ اتنے ہونے ہار بلائے کو آپ نے اس پوزیشن سٹھا دیا اس آفیس میں میری چگہ تو بنتی نہیں تھی لیکن مجھے کیوں بٹھایا گیا پریشانی کی تو بات نہیں تو میں نے اس آفیس میں ذرا ایک آپ سے پوچھا کہ کیوں ایسا کیسے ہوا تو پتہ چلا کہ جو مجھ پہنایت کی گئی ہے کہ داماد کی محبت ملی گئی ہے شٹ اپ جس شٹ اپ تم جیسے لوگوں کو میں بہت اچھی دلا چانتی ہوں جس جگہ پر تم کھڑے ہونا وہ ڈیزرو نہیں کرتے ہو اگر کیا کریں مجبوری بھی ایسی ہے کہ تم جیسے لوگوں کو پرداش کرنا گھلت بات ہے کہ بہت ہی غلط بات کر رہی ہیں میں آپ کو بتا نہیں کیا سمجھتا ہوں اور آپ خیر بس ایک بات بہو کے لیے اتنی نفرہ اور داماد کے لیے اتنی محبت اسے بار بار میرا داماد مت کہو سمجھ گیا اب سمجھ گیا کہ جو آپ نا جو آپ ہیں آپ کو اپنی برادری کے لوگ اچھے سٹیٹس کانشیس ہیں آپ وقت سائے کیے بہت ہے جاؤ جاگرم کا مجھے فارق لوگ پسند نہیں سمجھے تو سویران 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 موسیقی 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 جی یہ کون ہے؟ وہ سویرا میڈم تھی میڈم کی توجاتی بیٹی جا، بہترین کیا مہم بہن، مہم یہ آفیس تو حسینہوں سے دھرا پڑا ہے یہ در سے دیکھے ادھر تک رڑکنی دڑکی سویرا 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 لیسی لکھیں کمی سویرا کیا خاتنے سے کیا ویسے کیوں رو رہی تھی میں نے کچھ بھی نہیں کہا بس ایک بات کی ہے میری بیٹی اتنی کمزور نہیں ہے کہ صرف ایک بات کہنے پر رو پڑے ضرور تم کچھ کہا ہے اس سے یاد رکھو اگر اسے کچھ ہوا تو میں تمہیں معاف نہیں کر نہیں چھوڑوں گے تمہیں مونی سے تمہیں کچھ آئے میری بیٹی اتنی کپڑے بہت زیادہ گیلے ہو گئے تھے اس لیے میں نے تمہارا ڈریس پین لیا میں نے تمہیں بڑا نہیں لیا ہاں میں بس ہی کمرے میں بوچھتے آئی تھی کہ تمہیں کچھ چاہیے کسی کی چیز استعمال کرنے سے پہلے ان سے پہوچھ رہا چاہیے مائر کسی کی چیز استعمال کرنے سے پہلے ان سے پہوچھ رہا چاہیے ماہر مجھے کوئی بات نہیں، خیر ہے نہیں، ایسے ایسے مجھے تم سے پوچھ لینا چاہیے تھا مجھے اصل میں یہ نیا لگا اس لئے میں نے پیل لیا استعمال چودہ چیزوں کی عادت تہیں ہے مجھے مگر تم فکر نہیں کرو میں اس کے ساتھ ایک نیا اڈریس تم میں پہج دوں گی نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ویسے بھی انایا کو یہ اتنا کوئی پساند نہیں آتا یوں سمجھ لو کہ افسد تمہیں یہ گفت کرتی یہاں پڑا رہتا ہوں، اس تمہاری نہ کرتی کبی واپس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے بھائی 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 سالم لیکوم موسیقی موسیقی کیا ہوا ہے؟ موسیقی پلیز مجھے کوئی بات نہیں کرنی مجھے اکیلا چھوڑ دو ہم چپ رہنے سے بہت بہتر ہے کہ تم بات کر لو آمیر سے چھگڑا ہوا ہے مجھے لگتا ہے میں اسے کبھی سمجھ ہی نہیں پاؤں گی اس کے حرف ایسے اس کے اپنے ہوتے ہیں مجھے کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا میں اتنے بڑے گھر میں پیدا ہوگی اس کی بھی سزا مجھے ہی ملتی ہے موسیقی 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 موسیقی